بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مسلح پر کچھ دیر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے مسلسل اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما اور اس پر رحم فرما جب تک وہ شخص بے وضو نہ ہو جائے یا اپنی جگہ سے اٹھ نہ جائے یہ مسند احمد کی روایت ہے انسان جب نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد اللہ جل جلالہ کی رضا مندی کے لئے کچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے ذکر اذکار کرتا رہے تلاوت کرتا رہے اللہ جل جلالہ سے عرض معروض کا سلسلہ جاری رکھے تو جب تک وہ اپنی جگہ باوضو ہونے کی حالت میں بیٹھا رہے فرشتے مسلسل اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اس پر رحم فرما اور اس کی مغفرت فرما نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھنا اپنے مسلح پر یا مسجد میں نماز کے علاوہ کچھ اوقات بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا اس عمل سے اللہ جل جلالہ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اگر صرف فرائض کے لئے مسجد میں اپنی حاضری کو یقینی بنایا جائے تو یہ بھی سعادت والی بات ہے لیکن فرض پڑھنا انسان کی مجبوری ہے اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ اگر انسان کا تعلق صرف فرائض تک محدود ہو تو پھر یہ ایک قانونی تعلق ہے اور قانونی تعلق میں محبت اور مٹھاس نہیں ہوا کرتی آپ جب فرائض سے ہٹ کر کچھ کریں گے نوافل کی عادت دالیں گے ذکر اذکار کے لئے اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھنے کی عادت دالیں گے تو پھر انسان کے ساتھ اللہ جل جلالہ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اس میں مٹھاس آتی ہے پھر انسان کوئی دعا کرے تو اللہ جل جلالہ قبول فرماتا ہے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو خاص مقام حاصل ہو جاتا ہے تو آج کی روایت میں یہی بات بیان فرمائی گئی کہ نماز کے بعد کچھ دیر اپنے مسلح پر بیٹھے رہنا اس سے جہاں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ فرشتے انسان کے لئے دعا گو رہتے ہیں وہاں ایک اضافی فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ جل جلالہ عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جلالہ عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے